بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور زندگی کے بہاروں کو برپورتری کیسے انجائے کر رہے ہوں گے آج جو بھوک ہم سٹیڈی کرنے جا رہے ہیں وہ ٹرانسفر آف پروپرڈی ایکٹ اٹھارہ سو بیاسی ہے اور اس کے اندر آج جو ہم ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے رائٹ اینڈ لائیبیلٹیز آف مانٹ گیجر اور اس کی جو ریلیونٹ سیکشن ہے وہ سکسٹی سے لے کر سکسٹی بی تاکہ تین سیکشن آج اس کے اندر ہم ڈسکس کریں گے تو دوستو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں یہ میرے جو چینل ہے پریٹ فار جیسٹس کائنڈلی آپ اس کو سسکرائب کر دیں اس سے میرے انکارجمنٹ ہوتی ہے اور ساتھ میں جب بیل آئیکن نوبرے آپ اس کو بھی پریس کر دیں اس سے میری حال نہیں آنے والی ویڈیو آپ کو ان ٹائم ملتی رہے گی تو دوستو آتے ہیں ٹاپک کے اوپر اب یہ مارٹ گیجر کے انہوں نے ان کے یہ جو رائٹس ہیں وہ بتائیں تو سیکشن سیکسٹی جو ہے سب سے پہلے وہ ڈیل کرتی ہے رائٹ آم مارٹ گیجر ٹو ریڈیم اب رائٹ آم مارٹ گیجر ٹو ریڈیم سے کیا مراد ہے ریڈیم کہتے ہیں فاکرین کو مارٹ گیجر ٹو ریڈیم سے مراد یہ ہے کہ فاکرین کے اسی وقت تمام کی تمام رقم یکمشت آپ کسی مارٹ گیجر کو یا مرتہین کو ادا کرتی ہیں تو کہا جائے گا کہ آپ نے اپنا رائٹ آف ریڈیم استعمال کیا اور ریڈیمشن جو ہے وہ تقریباً اس سے الگ ہے وہ کوٹ کے اندر آپ اس کو ایکسرسائز کر سکتے ہیں اگر آپ مارٹ گیجر ہیں تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جب وقت پورا ہو جاتا ہے اس میں پانچ شئی باتیں کی ہیں تہلی بات یہ کی ہے کہ جب یہ ٹائم پورا ہو گیا معایدے کا کانٹریکٹ آف مارٹ گیج کا ٹائم پورا ہو گیا اور اس کے اندر جب جو مارٹ گیجر ہیں اس کے پاس رقم کا بھی بندوبست ہو گیا وہ ٹائم بھی آ گیا اور ٹائم آنے کے بعد وہ جو جگہ جس جگہ کا وہ تائین کیا تھا وہ بھی اس جگہ پہ وہ مارٹ گیجر جا کے اگر اس بندے کو پے کر دیتے ہیں اپنی رقم جو اس نے لی ہے تو پھر اس کے پاس رائٹ ہے کہ اس کو کون کون سے رائٹ ہوئے ہیں یہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلا رائی یہ ہے کہ مرتعین جو ہے یا معایدے جو ہے جب اس سے رقم حصول کرے گا معایدے جر سے تو اس کے پاس hold the document related to title of property یا رین نامہ معایدی اور دیگر جو جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں وہ اسی وقت وہ اس کو ایک ہاتھ سے پیسے لے گا اور دوسری ہاتھ سے وہ جتنے بھی ڈیڈز ہیں مارٹ گیج ڈیڈ ہے وریجنل پروپرٹی ڈیڈ ہے یار اینی ریسیٹ اور سامتھنگ ایلس اینی ایکسٹو سچ ڈاکومنٹ اور یہ ریسپونسبل ہے ڈیوٹی باؤنڈ ہے یہ مارٹ گیجی کہ ان کو واپس کرے مارٹ گیجر کو دوسری بات اس میں انہیں نے یہ کیا ہے کہ رقم حصول کرنے کے بعد مارٹ گیجی کے لئے ضروری ہے کہ اگر اس کے پاس ارازی کا قبضہ ہے تو وہ بھی اس کو واپس کرے تیسری بات یہ ہے کہ اگر یہ جو مارٹ گیج ڈیڈ ہے اگر اس کو ریجسٹر کروایا گیا ہے سب ریجسٹرار کے پاس تو اگر مارٹ گیج اس مارٹ گیجی کو کہتا ہے کہ آپ میرے ساتھ چلیں اور اس کو منصوب کروانا ہے تو پھر وہ مارٹ گیجی ہوئے وہ انکار نہیں کر سکے گا چودھی بات یہ ہے کہ رقم حصول کرنے کے بعد مارٹ گیجی کے لئے کمپلسری ہے کہ اگر رین نامہ جو ہے یہ اس کی وش کے اوپر یا اس کے انٹینشن کے اوپر یا جو مارٹ گیجر کی انٹینشن کے اوپر لکھا گیا ہے اور اس کا جو اس مارٹ گیج ڈیڈ ہے ریجسٹرڈ ہے مارٹ گیجی کے نام اگر مارٹ گیجر جو ہے وہ اپنی انٹینشن شو کرتا ہے کہ یہ جو یہ جو پراپرٹی ہے یہ مارٹ گیجی کسی دیگر مارٹ گیجی یا تھارٹ پرسن کے نام اگر منتقل کروانا چاہے مارٹ گیجر تو پھر یہ مارٹ گیجی جو ہے اس کا انتقار نہیں کر سکے گی یا بالفازی دیگر آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو مارٹ گیجر ہے اگر وہ مارٹ گیجی سے کہتا ہے پیسے اس کو واپس کر کے کہ بھائی آپ یہ میرے نام منتقل کرنے کے بجائے یہ کسی اور بندے کے نام کر دو تو پھر وہ مارٹ گیجی جو ہے ان کا انتقار نہیں کر سکتا اور اس میں اور وہ جو مارٹ گیجر ہوتا ہے جب اس طرح وہ مارٹ گیج مارٹ گیجر جو ہے جب وہ یہ جو پراپرٹی کے ڈاکومنٹس ہیں یہ کسی دوسرے بندے کے پاس وہ کرتا ہے منتقل کرتا ہے تو پھر اس کو مزید اسی مارٹ گیجر کے نام کے اوپر منتقل کرنے کی پھر ضرورت نہیں رہتی وہ ڈائریکٹ بھی کر سکتا ہے اس میں انہوں نے شرط یہ ہے کہ یہ جو سیکشن جو ابھی ہم سٹڈی کر رہے ہیں اس میں جو رائٹ دیا گیا ہے اپنا مارٹ گیجر کو وہ فریکین کی رضا مندی کے ساتھ اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا فریکین کی رضا مندی سے اور نہ ہی رائٹ آف ریڈیم جو ہے جیسے میں نے آپ کیا کہا کہ رائٹ آف ریڈیم جو ہے یہ بزریہ کورٹ بھی ختم نہیں کیا جا سکتا دوسری بات انہوں نے یہ کی ہے اور اس میں انہوں نے وضاعت کیا ہے کہ ریڈیم جو ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مارٹ گیجر پی دی ہول اماؤنٹ مارٹ گیج منی ٹو پی ٹو مارٹ گیجی تو اس کو کہتے ہیں ریڈیم اگر مارٹ گیجی اس کی بات کا انکار کرتا ہے یعنی کہ دعوے سے پہلے جو رائٹ استعمال کرے گا مارٹ گیجر اس کو کہتے ہیں ریڈیم اور یہ دعوے کے بعد اگر وہ رائٹ ہوگا تو پھر اس کو ریڈیم ریڈیمشن کہتے ہیں یعنی مارٹ گیجر جو ہے وہ مارٹ گیجی کے پاس جاتا ہے جب راہن مرتہن کے پاس جاتا ہے جب مارٹ گیجر مارٹ گیجی کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ بھائی یہ اپنے پیسے لو میرے کاغل واپس کرو اگر وہ یکمش اس کو دعوے کر دیتا ہے تو یہ اپنا وہ رائٹ آف ریڈیم استعمال کر رہے اب یہ جو مارٹ گیجی ہے اگر یہ آئیں بائش آئیں کرتا ہے یا یہ لیلولات سے کام کرتا ہے اور یہ اگر یہ ٹال مٹول کرتا ہے اگر یہ ایسا کام کرتا ہے کہ جس سے وہ مارٹ گیجر ہے وہ تنگ ہوتا ہے یعنی کہ وہ رقم وصول بھی نہیں کرتا اور جگہ کا پوزیشن بھی نہیں دیتا تو پھر اگر مارٹ گیجر عدالت میں جائے گا تو پھر وہ اپنا رائٹ آف ریڈمشن استعمال کرے گا اگر وہ اس کی مارٹ گیجر کی ایک آواز پہ اس کو پیسے دے دیتا ہے مارٹ گیجی کو اور اس سے اپنے وہ ڈاکومنٹ لے لیتا ہے پوزیشن لے لیتا ہے یہ رائٹ آف ریڈیم ہے اگر وہ مارٹ گیجی جو ہے وہ کنہ کو نہیں کرتا ہے اگر وہ دینے سے وہ لیلولات سے کام کرتا ہے یا اس میں ہرڈل کریئیٹس کرتا ہے تو پھر یہ مارٹ گیجر اگر عدالت میں جائے گا تو پھر یہ اپنا رائٹ آف ریڈمشن استعمال کرے گا اگر یہ جو مارٹ گیجر ہے یہ اپنا رائٹ آف ریڈیم استعمال کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جب ٹائم پورا ہو گیا تو ویری نیکس دے ایک نوٹس بو سرپ کرے گا مارٹ گیجی کے نام اور اسے کہے گا کہ بھائی میں آپ کو اپنی آپ کے سے جو میں نے رقم بطور کرزہ لی تھی یا مارٹ گیج منی جو ہے میں آپ کو ریٹرن کرنا چاہتا ہوں آپ کو پی بیک کرنا چاہتا ہوں آپ کو دینا چاہتا ہوں تو میں فلان جگہ پہ آ جاؤں گا آپ بھی آ جائیں میرے کاغذ بھی لے آئیں میں آپ کو پیسے دے دوں گا آپ مجھ سے کاغذ لے لینا اور اس کو جو ٹائم بتایا گیا ہے اس نے جو نوٹس دیا اس نے اس کے مطابق آیا مارٹ گیجی آیا کاغذ لے کر آیا پیسے لیے پوزیشن چھوڑ دیا تو کہا جائے گا کہ یہ رائٹ آف ریڈیم اور یہ نوٹس دینا لازم ہوتا ہے اگر یعنی اگر وہ نوٹس کے باوجود بھی نہیں آتا تو پھر یہ جو مارٹ گیجر ہے یہ اپنا رائٹ آف ریڈیمشن یہ استعمال کر سکتا ہے اور اس میں یہ جو رائٹ آف پیمنٹ ہے مارٹ گیجر کا اس کو اس سیکشن کے تحت اس کو وہ کنفسکیٹ نہیں کیا جا سکتا اس کو محدود یا لیمٹ نہیں کیا جا سکتا اس کی اندر انہیں ایک اور بات کیا ہے ریڈیمشن آف آف پورشن آف مارٹ گیجر پوپرڈیو اس میں یہ ہے کہ اگر چند لوگوں نے مل کر کسی ایک شخص کو اپنی زمین دی ہو اگر فاری زمیل پل دس اکڑ زمین ہے اور اس میں تین لوگ مالک ہیں اور ایک کی چار اکڑ ہے اور دو کی تین تین اکڑ ہے اور ان تینوں نے مل کر ایک بندے کو یہ مارٹ گیجر پروپرڈی ان کے حوالے کی اور ان سے وہ لے لیا کرزہ لے لیا اب ان میں سے ایک بندہ جو ہے جس کی تین اکڑ ارازی ہے اگر وہ اپنا جو کرزہ جو اس نے لیا ہے اپنے حصے کے مطابق اگر وہ واپس کرتا ہے تو واپس کرنے کے بعد اس کے حصے کا جو وہ جو ریڈیمشن ہے وہ ہو سکے گی وہ ریڈیم بھی ہو سکتا ہے اور ریڈیمشن بھی ہو سکتا ہے تو دونوں صورتوں کے اندر اگر وہ اگر ایک بندہ ابھی اپنی جو اس کے جو پیسے بنتے ہیں وہ پیسے واپس کرتا ہے مارٹی گیجی کو تو مارٹی گیجی جو ہے یہ باؤنڈ ہوگا اس رقم کو واپس کرنے کا اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن سکسٹی اے اب سیکشن سکسٹی اے کیا کہتی ہے اوبلگیشن ٹو ٹرانسفر ٹھرڈ پارٹی انسٹیڈ آف ری ٹرانسفر ٹو مارٹی گیجر اس میں جیسے میں نے ابھی آپ کو پہلے بتایا چند میں کہ اگر ایک پراپرٹی ہے اس کے اوپر بہت سے وہ جو ہے انکامریلسز ہیں ان کے اوپر بہت سے ڈیوز ہیں واجبات ہیں یا وہ رین در رین ہے مارٹی گیج دین مارٹی گیج ہے اور اس کے اندر اگر یہ جو مارٹی گیجر ہے اگر کسی ایک بندے کا اگر وہ کھاتا کلیر کرتا ہے اس کا حساب چھپتا کرتا ہے اور اس کو کلیر کرتا ہے اس کی پیمنٹ واپس کرتا ہے اس کو ادا کرتا ہے اور اس سے کاغذ اپنا لے لیتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ بھائی جان آپ یہ جو پراپرٹی ہے یہ آپ کسی تیسرے بندے کو منتقل کر دو بجائے مجھے واپس منتقل کرنے کہ آپ اس بندے کو منتقل کر دو تو وہ پھر جو مارٹی گیجی ہوگا جس کا وہ حساب کلیر ہو چکا ہوگا جس کا وہ پیسے واپس لے چکا ہوگا تو پھر وہ یہ کین ناٹ ریفیوز دی ریکویسٹ آب مارٹی گیجر تو ٹرانسفر سچ پر اپرٹی تو این ایڈر پرسن آر تو تھاڑ پرسن تو اور اس میں انہوں نے ایک ہی بات کی ہے وہ یہ ہے کہ اگر مارٹی گیجر چاہے تو وہ مارٹی گیجی سے کہہ کر اپنی پروپرٹی کو واپس اپنے نام لینے کے یا واپس اپنے نام منتقل کروانے کے بجائے اسے یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ بھائی آپ یہ میری پروپرٹی جو ہے کسی تھرڈ پرسن کے نام منتقل کر دو تاکہ میں بعد میں اس کا حساب بھی کلیر کر سکوں تو اس میں یعنی کہ ایک مرتق ایک مارٹی گیجی کا کرد جب ادا ہو جاتا ہے اس کے بعد دوسرے کا جب باری آتی ہے تو پھر اس کو منتقل کر دی جاتی ہے جب اس کو ادا ہو گیا تو پھر تیسرے کو منتقل ہو سکتا ہے اس کے بعد اس کو واپس آ سکتی ہے تو اس میں انہوں نے سکسٹی ایک کے اندر یہ کہا ہے کہ اگر مارٹی گیجی اس بات کی خواہش کرے کہ اپنا اگر مارٹی گیجر اس بات کی خواہش کرے کہ اس کی پروپرٹی جو ہے یہ مارٹی گیجی بجائے اس کو واپس ٹرانسفر کرنے کے وہ کسی اور بندے کے نام ٹرانسفر کر دے تو یہ جو مارٹی گیجی ہے یہ انکار نہیں کر سکتا یہ اس کے مطابق وہ کروائی کرے گا تو بل فاضی دیکھر بوئی can say that when مارٹی گیجی want and intend to transfer his property to third person instead of re-transfer to himself so he make request to first مارٹی گیجی that transfer this property to third person so the مارٹی گیجی the first مارٹی گیجی cannot refuse his request تو اس کے بعد آ جاتی ہے section 60B اب section 60B کے اندر ایک اور رائٹ دیا گیا ہے مارٹی گیجر کو اور وہ یہ ہے کہ right to inspection and production of document اب اس کے اندر انہوں نے یہ بات کی ہے کہ جب کوئی بھی مارٹی گیجر اپنا right of redemption کسی عدالت کے اندر ایکسرسائز کرنا چاہے گا when any مارٹی گیجر wants and wish or intend to exercise his right of redemption in any court of law then he is entitled کہ وہ documents کو ملازہ کرے وہ documents کی کافیاں لیں وہ جس مارٹی گیجی کے پاس اس کے کافیاں ہیں یا اس کی power کے اندر ہیں یا اس کے اختیار کے اندر ہیں اسے یہ request کرے گا کہ مجھے documents کے یہ نکولات چاہییں تو پھر وہ نکولات دینے کا پابند ہوگا اگر وہ ان کو دیکھنا چاہے گا تو پھر ان کو دیکھ سکے گا اگر ان کے یہ document جو ہے یہ کسی register کے پاس اگر registered ہیں تو وہاں سے اگر یہ copy لینا چاہے تو بھی لے سکتا ہے اور اگر ان کو ملازہ کرنا چاہے تو بھی ملازہ کر سکتا ہے اور اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ کہ اگر یہ جو marty gager ہے یہ marty gager کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے جی کہ میں نے جو ہمارے درمیان معایدہ ہوا تھا ان documents کی مجھے نکولات چاہیئیں تو پھر وہ marty gager جو ہے انکار نہیں کر سکتا he can not refuse ایک بات اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ ان کی جو documents ہیں ان کی inspection کرنا چاہتا ہے ان کو study کرنا چاہتا ہے ان کو دیکھنا چاہتا ہے تو marty gager جو ہے یہ marty gager کا یہ marty gager جو ہے پھر انکار نہیں کر سکے گا marty gager کو اگر وہ دیکھنا چاہے یا ان کی نکولات یا ان کی copies لینا چاہے تو اگر اس نے کوئی عدالت کے اندر اگر وہ for example marty gager marty gager جو ہے if he refuse to produce the document or allow him to inspect such document جو ان کے درمیان وہ معایدہ پایا تھا marty gager تو پھر اگر یہ بندہ عدالت کے اندر جاتا ہے marty gager اور اپنا right of redemption if he exercise so he will put an application before the court اور اس میں وہ یہ لکھے گا کہ یہ documents فلام بننے کے پاس ہیں یا defendant کے پاس ہیں ان کو بھی منگوایا جائے تاکہ مقدمے کے پروسیڈن کو initiate یا step forward کیا جائے تو دوستو میں سمجھتا ہوں میرا آج کا ٹاپک آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا آپ کو سمجھ بھی آ گیا ہوگا اگر آپ کا کوئی question کوئی رہی ہے آپ مجھے comments بھی کر سکتے ہیں اس بابت اور مجھے نئی ویڈیو کے آنے تک میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ اور مجھے گھر لڑھ